نمستے ساتھیو اکبار پھر سے سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چنل بابو جو سینو الکھی میں ساتھیو آج ہم بات کرنے والے ہیں پسو سالہ کی ساف سپائی کے بارے میں کہ ہمیں پسو سالہ کی ساف سپائی ہو کیوں کرنی چاہیے ساتھیو اگر ہم پکا فرس نہ رکھ پائیں پسووں کو کیونکہ اگر ہمارے پاس ایک دو فرس اگر کچا فرس ہے پھر بھی ہمیں ساف سپائی ضرور کر لینے چاہیے کیونکہ سردیوں کے موصلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کچڑ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دودھ نکالنے میں بھی پرسانی ہوتی ہے پسووں کو چرنے میں بھی پرسانی ہے اور جو پسووں کے پیروں سے سمندی تر ہو گئے وہ بھی کچڑ میں پسووں کے ہو سکتے ہیں تو ایسے میں ہمیں ساف سپائی ضرور کر لینے چاہیے میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہم نے ساف سپائی کری ہے آپ دیکھ سکتے ہو جب تپسو آرام کرے تب تک یہ ساف سپائی کا کام ہمیں کمپلیٹ کر لینا چاہیے ہم نے ناند کی سپائی کر لی ہے دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ ہم سوکا چارا را چارا شام کو ڈالیں گے فرس کی سپائی ابھی جاری ہے ساتھی ابھی ہم کر رہے ہیں تو میں نے یہ ویڈیو بنانا ضرور سمجھا تھا کہ میں آپ کو بھی بتا سکوں کہ ہم کیسے وہ ساف سپائی کرتے ہیں تو یہ ساف سپائی تو دیکھ سکتے ہو ادھر وہ سیڑ بھی ہم نے پہلے ایک دی تھی جو ابھی تھوڑا سوک چکی ہے دیکھ سکتے ہر آپ یہ دیکھ ساتھی ہو یہ بیچ میںنالی بنی ہے یہ پانی سارا وہاں پہ کینوں کا بھاگ لگا رکھے ہم نے وہاں پہ چلا جائے گا تو یہ دیکھ ہیڈر یہ فرس تھوڑا سوک رہا ہے یہ بھی سوک رہا ہے ہم نے وہاں سے پالے pasture جاری ہے بکہ ہیں یہ سپائی ابھی باقا اسے تگر arbitrاد Ng نیا کریں تو ایسی رہتا ہے دیکھئے اگر ہم کتنا بھی گوبر اٹھا لیں پھر بھی یہ کچڑ سا بن جاتا ہے ساتھی جس میں فشل رہتی ہے تو اس فشل میں ہمارا جو چالی سے پچاس آر روپے کا پسو ہوتا ہے وہ ہے کہیں کہیں اگر گر جائے تو ہمیں باری نقصان ہو سکتا ہے ساتھیوں اور ساتھیوں اگر آپ نے پکا فرس نہیں بنایا ہے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بنا لیجئے گا کیونکہ کچڑ میں یعنی جو ہم مٹی کے اندر پسو کو رکھتے ہیں جب تک پسو راچہ را کھائے جب تک پسو کو ہم سمتولیت آہار دیں تب تک کیا ہے کہ پسو اگر بیٹھے نہیں آرام سے کھڑا رہے تو دو ڈائی گھنٹے میں پورا کام ہے وہ کام کر لیتے ہیں یعنی پسو بھی بوجن کر لیتے ہیں اور ہم بھی دودھ نکال سکتے ہیں تو ایسے میں اگر اس سمیں دو ڈائی گھنٹے پکا فرس ہمارے پسو کے نیچے رہے گا تو پسو بیمار بھی نہیں ہوگا پسو کے خور سمندی کوئی روک بھی نہیں آئے گا اور دیکھ سکتے ہو آپ یہ اس لیے ہم نے یہ پکا فرس بنایا ہے تاکہ جب تک پسو راچہ را کھائے تب تک پسو کو کوئی دیکھت نہ آئے اس کے بعد ہمیں پسو کو ریت میں باندھ سکتے ہیں ساتھیوں کیونکہ بالو ریت ہے وہ پسو کو کافی پسند ہوتی ہے وہاں پہ پسو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں تو ساتھیوں آرام کروانا بھی بہت ضروری ہے پسو کو تو جب تک پسو آرام کرے تب تک ہمیں ہم جان ڈائی گھنٹے صبح اور ڈائی گھنٹے شام کو پسو کو رکھتے ہیں اس جگہ کی ساب سوائی بھی ہمیں ضرور کر لینی ہے تو ساتھیوں پانی کی سہتہ سے یہ ساب سوائی ہمیں کم سے کم پانچ دن بعد اوشہ کر لینی ہے ساتھیوں کیونکہ روز کو تو ہم ساب سوائی کر نہیں پاتے ہیں اتنا سمیم بھی نہیں ہوتا ہے لیکن پانچ سہ دن بعد تو ہمیں ضرور کر لینی چاہیے کیونکہ پانچ سہ دنوں میں جو گوبر ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں تو اس کی کہیں کہیں فسلنیں وہ بن جاتی ہے جس سے ہمارے پسو کو خطرہ رہتا ہے ہمیں سہیں پڑھنے کا تو ساتھیوں گر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا دانیواد جائے ہند جائے بھارت